جی میں زمنی انتخابات کی بات کری ہوں پنجاب میں اب چونکہ چونکہ پنجاب حکومت بھی بنانی ہے آپ نے بائیس کو جو دوبارہ سے الیکشن کا کہا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مہنگائی ہے اس وقت عوام پریشان ہے ان کا جینا دو بھر ہو گیا ہے اس ساری سچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ الیکشن پیش گویاں کی جاری ہیں کہ پندرہ سے اٹھارہ سیٹیں آپ لیں گے تو کیا آپ لے پائیں گے میں تھوڑا سا مجھے پاکستان کی سیٹویشن میں اتنی کمی ہے کہ ابھی ابھی لنڈن سے واپس پہنچو ایک تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک ہستی ہے پنجاب میں پچھلے 20-25 سال کی جو وہاں پی ایم ایل این یا دوسری پالٹکل پارٹیز کے حوالے سے اور 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا باوجود اس توڑ پھوڑ کے باوجود اس دھاندلی کے اور ہر حرپا تقریباً ایک سال تک between the time کے میاں نواز شیف کی جب ناہیلی ہوئی تھی اس کے بعد سے دیکھے جولائی پچیس تک اور جولائی پچیس کو ووٹ ڈالنے کے بعد کاؤنٹنگ جس طرح سے کی گئے اس سب کے باوجود نون لیگ کے سب سے زیادہ ووٹ نکلے تھے اور سب سے زیادہ سیٹس نون لیگ کی تھی مطبق اس موحول اس کے بعد تھاڑھے تین سال کی جو پرپاومنس ہے پی ٹی آئی کی ظاہرہ وہ سب کے سامنے ہیں تو ہم تو بہت بر امید ہیں اور آج سے مریم نواز صاحبہ شروع کر رہی ہیں کیمپین تو آئی ٹھنک شیز ایک ریٹ کمپینر اور ان کے جانے سے بہت فرق پڑے گا ظاہرہ ہم حکومت میں تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے اور اس کی جب تک اور ہم وضاحت بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بائی ان لارج میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این میں اس لیے نہیں کہہ رہا میرا خیال ہے کوئی بھی نیوٹرل بھی ہوگا نیوٹرل میرا وہ عمران خان کے اس سے نہیں مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ جو بھی انڈیپینڈنٹ اینیلیسٹ ہمیں پینلیسٹ رہا ہے ان کے ددیعے میں بھی نون لیکگ ہی آگے ہو گی پی ٹی آئے کناہ میں نہیں پسا لیکن سخت مقابلہ ہو گا اور جب تک سبح صاحب فواد چودی صاحب نے دعویٰ کی ہے میں اس لئے دہرار ہی ہوں ان کی سٹیٹمینٹ تاکہ آپ کے نالج میں آ جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمنی الیکشن جیت کر پی ٹی آئی ہی دوبارہ حکومت بنائے گی اور اس کے بعد وفاق میں بھی دوبارہ تحریک انصاف کی گرمیٹ ہوگی تو اس دعوے کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے وجہ کوئی بنیاد نہیں ہے صاحب سے بات ہے ان کو یہی کہنا ہوتا وہ یہ تو نہیں کہا مایوسی تو نہیں پھیلا سکتے اپنے سپورٹرز کے لیے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم جیت جائیں گے میجورٹی بیس میں سے میجورٹی زیادہ سیٹیں جیت جائیں گے اور اس وجہ سے ہم ہماری سیٹیں پنجاب ساملی میں بڑھ جائیں گی اور ان کا وزیرہالہ آ جائے گا تو ان کو تو یہی کہنا ہے انہوں نے مایوسی تو نہیں اپنے پارٹرز پر یہ تو ایک پارٹرز کے لیے اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو بکپ کرنے کا اور ان کو خوصلہ دینے کا اور جدوجہد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو کوئی سپرائز نہیں ہے کہ فواد چوتری نے یہ کانفیڈن سے کہا ہے یا اندر وہ کیا سمجھتے ہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی آسان اس سیلیکشن کو نہیں لے رہی ہوگی باوجود اس کے کہ انہوں نے نیریٹیو عمران خان نے جو بھی بلٹ اپ کیا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں اور عوام ان کے ساتھ جب گوٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح سے پی ٹی آئی ڈینٹ ڈال سکے گئی پی ایم ایل این کے سٹرونگ کول میں جو کہ پنجاب ہے تو ہم تو بہت کانفرینٹ ہیں کہ ہم زیادہ سویپ کریں گے سویپ ایل ایسنس کے اچھی خاصی مجھارٹی ان بیس سیٹوں میں پی ایم ایل این کی ہوگی تو محمد زبیر صاحب موشی بھران کی اگر بات کریں ظاہر ہے آپ کا سٹانس یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا درہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے ان کے ایسے معاہدے تھے جس کی وجہ سے اس وقت ملک ایسی مشکل سے دوچار ہے اب ایک سوال آپ سے بھی ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے کتنے عرصے تک یہ مہنگائی فیس کرنی پڑے گی عوام کو ایک تمہیں میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر کے لیے جو یہ سازش کی بات کر رہے تھے آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں امریکہ کے اور اگر یہ سازش اس لیول پر کی گئی تھی کہ حکومت عمران خان کی حکومت کا تختہ کر دیا جائے اور اس کے پولٹکل آپنینٹس کو لا کے بٹھا دیا جائے تو ان کی پھر انہوں نے اس طرح سے مدد بھی کرنی تھی جس طرح سے ان کو کامیاب کرنے کے لیے تو آپ نے ابھی دیکھے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جتنی کنڈیشنز آئی ایم ایف نے اس طرح امپوس کی ہیں میرا نہیں خیال ہے کبھی اتنی سخت کنڈیشنز امپوس کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بہت ہی مشکل سیچویشن ہے کہ اگر آپ ان کی کنڈیشنز نہ مانیں تو بہت ہی دوسری طرف بہت ہی خراب سیچویشن ہو سکتی ہے بکوز ایکسٹرنل فرنٹ پر ابھی بھی ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہیں کہ ہم مینج کر سکیں اور کانفیڈنس جو فائنینشل انسٹیویشنز یا دوسرے ادارے ہیں ان کو دے سکیں دوسری طرف اگر وہ لون لینا ہے بکوز وہ آئی ایم ایف اب دے ایکسٹینڈڈ ہے آئی ایم ایف اگر اوکے کرتا ہے تو باقی فائنینشل انسٹیویشنز جو ہیں ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں ایون دوس ممالک جو ہیں وہ پھر سمجھیں کہ پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز فائنینشل ڈسٹرن کی پوری کر دی ہیں اور ان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے پاکستان اگر یورو بانڈز وغیرہ ریز کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کو کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ آئی ایم ایف ضروری ہے ایک تو یہ سازش اگر کی تھی امریکہ نے تو بلکل ہی ہوا میں ہمیں چھوڑ دیا کہ نہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے فائنینشلی تاکہ ہم عمران خان کو ظاہر ہے انہوں نے اگر گھر بھیجنا تھا تو اٹلیسٹ پرمنٹ نیکس الیکشن تک تو گھر بھیجنا ہی تھا لیکن مشکلات تو پی ایم ایلین کے لیے کریئٹ کی ہیں اس وقت جو مہنگائی ہے اور دیکھنا پیٹرول کی پرائیس اگر ہم سمپل سے لے لیں تو پیٹرول کی پرائیس سے بڑھانے کی کنڈیشن جو تھی وہ اگر ہم فلفل کرتے ہیں یا بچھلی کی یا گیس کی یا نئے ٹیکسز بکانے کی تو اسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات تو پیدا ہوں گی اور خاص طور پر جو متوسط طبقہ ہے اور وہ جو لور میڈل کلاس ہیں یا پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کے لیے تو مشکلات میں اضافہ ہی ہوئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی چلے محمد زبیر صاحب ہم امید رکھیں گے کہ حکومت آنے والے دن کوئی ایسا لایعمل اور حکمت امنی ضرور بنائے گی